دوستو پنجاب کے لوگوں نے کمال کر دیا پنجاب والے ہوں تو اسی کمال کر دیتا we all love you پنجاب آج جو پنجاب کے نتیجے آئے ہیں یہ ایک بہت بڑا انقلاب ہے پنجاب کے نتیجے بہت بڑا انقلاب ہے بڑی بڑی کرسیاں ہل گئی ہیں آج پنجاب کے اندر سکھبیر سنگھ بادل ہار گئے کیپٹن ساہب ہار گئے چننی ساہب ہار گئے پرکاش سنگھ بادل ساہب ہار گئے نفجوت سنگھ سددو ہار گئے وکرم سنگھ مجیتیاں ہار گئے پنجاب کے لوگوں نے کمال کر دیا دوستو بہت بڑا انقلاب ہے یہ بہت بڑا انقلاب ہے بھگت سنگھ نے ایک باری کہا تھا بھگت سنگھ نے کہا تھا آزادی ملنے کے بعد اگر ہم نے سسٹم نہیں بدلا کیول انگریزوں کو دیش سے بھگا دیا اور سسٹم نہیں بدلا تو کچھ نہیں ہونے والا دوستو دکھ کی بات ہے کہ پچھلے پچھتر سال سے ان پارٹیوں نے اور ان نیتاؤں نے وہ انگریزوں والا سسٹم رکھا ہوا تھا لوٹ رہے تھے دیش کو کوئی سکول نہیں بنائے کوئی ہسپتال نہیں بنائے لوگوں کو جان بوجھ کے گریب رکھا گیا پورا کا پورا وہ ہی انگریزوں والا سسٹم چل رہا تھا عام آدمی پارٹی نے یہ سسٹم بدلا ہے پچھلے سات سال کے اندر ہم نے یہ سسٹم بدلا ہے ہم نے ایماندار راجزیتی کی شروعات کی ہے ہم نے لوگوں کے کام کی شروعات کی ہے اب بچوں کے سکول بننے لگے ہیں گریبوں کے بچوں کو اچھی شکشہ ملنے لگی ہے بابا سا بمبیڑ کر اور بھگت سنگھ جی کا سپنا پورا ہونے لگا ہے لیکن دوستو یہ اتنا آسان نہیں ہے یہ لوگ سارے مل کے بہت بڑی بڑی طاقتیں ہیں بہت بڑی بڑی طاقتیں ہیں ہم لوگ تو بہت چھوٹے ہیں ان کے سامنے بہت بڑی بڑی طاقتیں ہیں یہ ساری طاقتیں مل کے آج دیش کو آگے بڑھنے سے روکنا چاہتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا پنجاب میں کتنے بڑے بڑے شدینتر کیے گئے کتنا روز سنتے تھے یہ پارٹی والے اپنا ووٹ اس کو یہاں سے ٹرانسفر کر دیں گے اس کو یہاں سے ٹرانسفر سارے ہی کٹھے ہو گئے آم آدمی پارٹی کے خلاف سب ہی کٹھے ہو گئے اور ان سے بات کر کہتے تھے ایک ہی مقصد ہے سب کا آم آدمی پارٹی نہیں آنے چاہے کوئی پارٹی آ جائے سب کا ایک ہی مقصد تھا آم آدمی پارٹی نہیں آنے چاہے کوئی بھی پارٹی آ جائے بڑے بڑے شدینتر کیے ان لوگوں نے انت میں یہ سارے ہی کٹھے ہو کے بولے کے جریوال آتنکوا دی ہے دوستو آج ان نتیجوں کے جریے جنتا نے بول دیا دیش کی جنتا نے بول دیا کیجریوال آتنکوا دی نہیں ہے کیجریوال دیش کا سچا سپوٹ ہے کیجریوال سچا دیش بھکت ہے جنتا نے اپنا نتیجہ سنا دیا جنتا کہہ رہی ہے کیجریوال آتنکوا دی نہیں ہے آتنکوا دی تم لوگ ہو جو دیش کو لوٹ رہے ہو سارے ملکے دوستو آج ہم سب لوگوں کو سنکلپ لینا ہے ہم سب لوگوں کو سنکلپ لینا ایک نیا بھارت بنائیں گے ایک ایسا بھارت بنائیں گے جہاں ایک انسان دوسرے انسان سے پیار کرے گا محبت کرے گا کوئی نفرت کی کوئی جگہ نہیں ہوگی اس بھارت کے اندر ایک ایسا بھارت بنائیں گے جہاں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا ایک ایسا بھارت بنائیں گے جہاں ہماری ماں بہنیں سرکشت ہوں گی ایک ایسا بھارت بنائیں گے جہاں پہ امیروں اور گریبوں کے بچے کو ایک جیسی اچھی سے اچھی شکشہ ملے گی ایک ایسا بھارت بنائیں گے مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے آج آزادی کے 75 سال کے بعد ہمارے بچوں کو میڈیکل کے شکشہ لینے کے لیے یکرین جیسے چھوٹے سے دیش میں جانا پڑتا ہے ہمیں کیسا بھارت بنائیں گے جہاں پہ خوب سارے میڈیکل کالیج کھولیں گے خوب سارے انجینئرنگ کالیج کھولیں گے ہمیں کیسا بھارت بنائیں گے جہاں سے بھارت کے بچوں کو یکرین نہیں جانا پڑے گا پوری دنیا کے بچے بھارت میں شکشہ لینے کے لیے آیا کریں گے ہمیں کیسا بھارت بنائیں گے آج بہت سارے لوگ میرے کو ٹی وی میں دیکھ رہے ہوں گے جو جو لوگ میرے کو ٹی وی میں دیکھ رہے ہیں جتنی مہلائیں دیکھ رہی ہیں میری ماں بہنیں دیکھ رہی ہیں جتنے یوہ دیکھ رہے ہیں جتنے کسان دیکھ رہے ہیں جتنے مجدور دیکھ رہے ہیں جتنے انڈسٹریلسٹ دیکھ رہے ہیں جتنے ویپاری دیکھ رہے ہیں جتنے لوگ آج ٹی وی پہ مجھے دیکھ رہے ہیں ان سب کو میں کہنا چاہتا ہوں آپ سب لوگ میں جانتا ہوں جب آپ دیکھتے ہو کہ کس طرح سے یہ نیتا اور پارٹیاں مل کے دیش کو لوٹ رہے ہیں آپ کے دل میں بھی بڑا دکھ ہوتا ہے آپ کو بہت گصہ آتا ہے ان لوگوں کے خلاف آپ بھی کچھ کرنا چاہتے ہو آج سمیں آگیا ہے پہلے دلی میں انقلاب ہوا اب پنجاب میں انقلاب ہوا اب یہ انقلاب پورے دیش کے اندر فیلے گا جو جو لوگ آج یہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں سب لوگوں کو میں کہنا چاہتا ہوں ساری مہلائیں آم آدمی پارٹی جوئن کریں سارے یوہ آم آدمی پارٹی جوئن کریں سارے کسان آم آدمی پارٹی جوئن کریں سارے مجدور سارے ویہپاری سارے ادیوگپتی ہم کیا کر سکتے ہیں ایک آم آدمی کو لگتا ہے میں کیا کر سکتا ہوں میں تو بہت چھوٹا ہوں آپ کو پتا ہے کہ چرن جی چننی جی کو آج کس نے ہرائیا ہے بھدور سے لاب سنگھ اگو کے کون ہے یہ لاب سنگھ اگو کے موبائل رپیئر کرنے والی دکان میں نوکری کرتا ہے موبائل رپیئر کرنے والی دکان میں نوکری کرتا ہے ان کی ماتا جی ایک سرکاری سکول کے اندر صفائی کرمچاری کا کام کرتی ہیں ان کے پتا جی کھیتوں میں مجدوری کرتی ہیں ایسے وقتی نے چرن جیت سنگھ چننی کو آج چناؤں میں ہرائیا ہے آپ کو پتا ہے نفجود سنگھ سدھو کو کس نے ہرائیا ہے ہماری ایک مہیلا وولنٹیر ہے عام مہیلا ہے عام وولنٹیر ہے جیون جوتکور انہوں نے مجیٹھیا کو بھی ہرا دیا اور انہوں نے سدھو کو بھی ہرا دیا تو دوستو عام آدمی بڑی طاقت ہے میں بار بار کہتا ہوں کو ہی سام آدمی کو چناؤتی مد دو یہ جس دن کھڑا ہو گیا بڑے بڑے انقلاب آ جائیں گے بڑی بڑی کرسی آئیں جائیں گے تو آج میں سب لوگوں کو دیش کے لوگوں کو آوان کرتا ہوں اپنی طاقت کو پہچانا ہوں کھڑے ہو جاؤ اب انقلاب لانا ہے دیش کے اندر سمیں آگیا ہے بھارت کا 75 سال ہم لوگوں نے خراب کر دیئے اب اور ٹائم خراب نہیں کرنا سب لوگوں کو سب لوگ آم آدمی پارٹی جوئن کرو آم آدمی پارٹی کوئی پارٹی نہیں آم آدمی پارٹی انقلاب کا نام ہے آم آدمی پارٹی بھگت سنگھ کے سپنوں کو پورا کرنے کا نام ہے میں آج میرے چھوٹے بھائی بھگون سنگھ مان جی کو پنجاب کا سی ایم بننے کے لیے بہت 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 دینا چاہتا ہوں اور میں پوری امید کرتا ہوں مجھے پورا وشواس ہے کہ جو امید نبے کے پارٹی سیٹ ہو چکی ہیں ابھی تک ابھی نتیجے اور آ رہے ہیں اتنا بڑا بہومت اتنا بڑا بہومت یہ در بھی لگتا ہے لوگوں نے بڑی امیدیں جتائی ہیں لوگوں نے بڑا وشواس کیا ہے اس وشواس کو ہمیں ٹوٹنے نہیں دینا سب کو پورا کرنا ہے تو ایک تو یہ کہ ہمارے جتنے کارے کرتا ہیں میں بار بار کہتا ہوں ہمیں گھمنڈ نہیں کرنا ہمیں اہنکار نہیں کرنا ہمیں بدتمیزی نہیں کرنی یہ لوگ ہمیں گالیاں دیں گے انہوں نے چنام میں میرے کو کتنی گالیاں دی کیجری وال کے کپڑے خراب ہیں کیجری وال کالا ہے کیجری وال انگریج ہے کیجری پتہ نہیں کیا کیا آتنکوادی ہے ہمیں ان گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا ہمیں اس دیش کی راجنیتی بدلنی ہے کوئی آپ کو گالی دے تو بولو جی گالی آپ کی آپ کو مبارک میں نے سوکاری نہیں کی آپ کی گالی ہمیں پیار اور محبت کی راجنیتی لے کے آنی ہے ہمیں سیوہ کی راجنیتی کرنی ہے کہیں کوئی بیمار دکھے کہیں کوئی مصیبت میں دکھے اس کی مدد کرو ہمیں سیوہ کی راجنیتی کرنی ہے میں ابھی ابھی ہنوان جی کے مندر سے آ رہا ہوں ان کا عاشرواد لینے کے لئے گیا تھا ان کا عاشرواد لیا اور مجھے پوری امید ہے کہ آنے والا سمیں بھارت کا سمیں ہے اور بھارت دنیا کا نمبر ون دیش بننے سے اب کوئی نہیں روک سکتا دوستو بھارت ماتا کی بھارت دنیا بھارتی بھی موسیقی